ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن تیہتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کے بلٹن میں ہم آپ کے ساتھ ایسی خبریں شیئر کریں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو علم ہوگا کہ جمہو کشمیر میں آرٹ کلچر اور سماجی ڈیویلپمنٹ کی پروجیکٹس کیسے چل رہے ہیں خبروں کا آگاز ہم ایک سو اجتماعی شادیوں کی خبر سے کرتے ہیں جس کی تقریب سری نگر میں ہوئی اس ایونٹ کو علنور یتیم ٹرس نے آرگنائز کیا تھا اس کا مقصد غریب لڑکے لڑکیوں کو اپنے جوڑے تشکیل کرنے میں مدد فراہم کرنا تھا ٹرس کی طرف سے جوڑوں کو تحائف اور پیسے کے اتیاد بھی دیئے گئے ماس مریج ایک اچھا انیشیٹیو ہے ویسے نوبت تو نہیں آنی چاہیے اب آگیا حالات میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ یہ گریب ہے یتیم ہے بے سہرہ لوگ ہے بے سہرہ لڑکی ہے جن کے سر پر باف کا سایہ تک نہیں ہے وہ جائے تو جائے کہاں کیا کریں گے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے چاہیے اس میں ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی کوئی ذات پار نہیں ہے ہمیں جوگ در جوگ آگے آنا چاہیے جس طرح سے لوگ اس وقت آئے ہیں مطلب سو لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے مطلب سمپل ایک بیدت ختم ہو رہا ہے سماج میں تو مجھے لگ رہا ہے بہت اچھا ہے اور ہم شکر گزار ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے اور ان لوگوں کے جو صاحبی صراعبت جمعہ کشمیر کے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ہمارے آرگانیزیشن کو چلاتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہت اچھا ریسپانڈ جمعہ کشمیر کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھا ریسپانڈ مل رہا ہے تو اچھے سے چل رہا ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکر گزار ہے ہم ان لوگوں میں مجھے لگتا ہے کہ ایسی شادیوں کا یہاں پر بہت ضروری ہے رجان ضرور یہ آنا چاہے ہمارے یوت کے لئے بھی یہ چلینج ہے اگر ہمارا یوت اس پر قدم اٹھائے گا مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑیا قدم ہے کیونکہ جب ہمارے یوت ہمارے یوت جب سیٹ ہو جائیں گے اپنی لائف میں مجھے نہیں لگتا ہے برائی کی طرف وہ چلے جائیں گے بہت اچھا لگا مجھے ان سب سے مل کر اور اچھا لگا کتنی مدد ملتی ہے جب اس طرح کی پروگرامز ہوتے ہیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے جی انہوں نے میری بہت ہیلپ کر دیا بہت اچھا ہے سر جو ایسے کہ ام نے میرے انکل میرا تھا سر اس نے بتایا کہ ماس میری جو ہے آپ اس پر قدم مارو آپ آجاؤں میرے ساتھ بہت اچھا رہے گا سر موسیقی گلمک فیسٹیول میں بولی ووڈ کے ایکٹر وکی کوشل نے شرکت کی اس فیسٹیول کا اتمام علاقے میں ٹورزم کو فروغ دینے کی خاطر انڈین آرمی نے مقامی تنظیموں کے تعاون سے کیا تھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس فیسٹیول میں شرکت کی موسیقی 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 ہم نے اپنے آؤٹفٹ شوکیس کیا یہاں پہ اور انفرنت آف وکی کاشل سو ام سو ہپی ہمیں موکا ملا لوگوں کے آگے پر فارم کرنے کا اور میں تو جمہو سے ہوں پر یہ کشمیر گلمرگ میں ہو رہا ہے کشمیر is like i love کشمیر اور یہ تو دل کے بہت کلوز ہے میرے that's why i came here یہ یہاں کی جو نئی یوٹ ہے نئی جنریشن ہے ان کے لئے ایک بہت بڑا پلاٹفارم ہے ان کو آنا چاہیے اور اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہیے یہاں پر جس طریقے سے آج آرمی کا جو یہ گلمرگ فیسٹریول منایا گیا آرمی کی طرف سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تاریخی پروگرام تھا اس سے جو ہے یہاں کے لوگوں میں بھی ایک حوصلہ مل گیا ہے کہ ہم کیسے اپنے ٹیلنٹ کو اپنے اس کلچر کو کس طریقے سے پرموٹ کریں یہاں پر ایک بڑا موقع مل گیا ہے اور یہاں کی عوام آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آئے تھے اور وہ لوگوں کے دل میں جو ہے یہ ایک شوق پیدا ہو گئی ہے کہ جو نیکسٹ پروگرام آرمی کی طرف سے یہاں ہونا چاہیے اور ایسے بار بار یہاں پر ایونٹ ہونے چاہیے ایک بیس روزہ این سی سی ٹریننگ کیمپ کا انتظام گندر بال کی لیک کنارے کیا گیا اس کیمپ میں جمع کشمیر یونین ٹیرٹوری کے کیاڈٹس حصہ لے رہے ہیں موسیقی موسیقی سر یہاں پہ نوسانی کا فیزز لگے ہوئے ہیں ہم نوسانی کی پروپیشن کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ صبح صبح پسٹر پہل پیٹی کروائی جاتی ہے اس کے بعد جو بورٹ پولنگ کی ٹیم ہوتی ہیں بورٹ پولنگ کے لیے جاتی ہے اس کے بعد جو پیٹی والے ہوتے ہیں پیٹی کا عام کرتے ہیں سیلنگ بھی ہوتی ہے یہاں پہ سیموفور کروائی جاتا ہے رگنگ جو ہمیں پرپیر کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ نوسانی کے لیے نوسانی ہمارا نیول یونیٹ کا سب سے بڑا کیمپ ہے اس بار جو لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے آئینس شیواجی میں لونوالا میں پیشلی بار لگ تھا آئینس چلکا میں وائزیک میں سر اس میں ہمیں دیفرین چیزوں کیا ایکسپیننس کرنے کو ملتا ہے جیسے سویمنگ کروائی جاتی ہے ہمیں سریکنگ کروائی جاتی ہے سام افور دیفرین چیزوں سے ہمیں بتایا جاتا ہے تو کتنا اچھا لگا آپ کو یہاں کشمیر میں سب بہت اچھا لگا اب سپیشلی ہم تو جمہو کے لوگ ہیں ہمیں یہاں پہ آنے کا تو موقع ملتا نہیں ہے یہ کیمپس ہی ہیں جن کے تھوڑ ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع ملتا ہے یہاں پہ دیفرین چیزوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے ہم گئے تھے پہلے سو نمر گھومنے کے لیے اس کے بعد ہم گئے کھیر بمانی مندر جو شاید ہم نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا بہت تو دیس کیمپ ہمیں یہ موقع ملتا ہے آپ کو لگتا ہے انسیسی میں آنا چاہیے یا سر شور انسیسی آپ کو اکتران سے ٹیسٹی پرنم ناکے رکھتی ہے کیسے آپ دوسروں کے ساتھ رہ سکتے ہو ایک پورا ایک آرمی کا نیٹ ہوتا ہے پورا ویسا آپ جی سکتے ہو ایک آرمی کی لائس کیسے جی رہتی ہے وہ پورا بتایا جاتا ہے یہ جو کیمپ ہم نے یہاں پہ آئیوجود کیا ہے نیوال کیمپ ہے اس کے اندر تقریباً سو سے زیادہ بچے یہاں ٹریننگ کر رہے ہیں ہمارے ایک آل انڈیا ناو سینک کیمپ ہوتا ہے جو لونہ والا میں ہوتا ہے اور اس میں پوری کنٹری کے بچے آتے ہیں تو اس کا جو ایک پری ناو سینک کیمپ ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہمیں ایوجود کرتے ہیں اور اس میں ہر طرح کی ہم ٹریننگ ایکٹویٹیز کرتے ہیں ٹرل کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں سیما فون کرتے ہیں ان کی روئنگ کی جاتی ہے اس طرح کی ہمیں سب پریکٹس سیلنگ کی جاتی ہے جو بھی ایکٹویٹیز ہم اس کیمپ کے اندر کرنے والے ہیں وہ بھی ہم یہاں کرتے ہیں اور بیسٹ پارٹ کیا ہے کہ اس کیمپ کو جب ہم نے آیوجت کیا جو یہاں کی ہماری سٹیٹ آدمیسٹریشن تھی انہوں نے پورا بھر بھر چرکر ہمیں سپورٹ کیا ہے کسی بھی چیز چاہے وہ بجلی ہو چاہے وہ پانی ہو یہاں باقی بھی جو بھی ہماری جھوڑتے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے جہاں کے جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں جو سی ایو ساہب ہیں وہ آگے بڑ کہ انہوں نے ہمیں ان کو بہت مدد کیا ہے اور یہ جو کیمپ ہے ہم اپنے بچوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ آگے بڑھ کے یا تو ڈیفینس میں یا کسی کوئی بھی کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں ایک عجت سے کام کر پائیں ایک اچھا کام کر پائیں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جمو سے انہوں کو یہاں مطلب یہاں یہاں کے بچے جمو ٹریول کر رہے تھے پہلے وہاں پہ ہماری ایک ٹریننگ اکیڈمی نگروٹا کے اندر ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیشہ ٹریننگ کریں اور اس کے علاوہ ہم سٹیٹ ایبنیسٹریشن کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں لینڈ دے سو جات ہم شری نگر کے اندر بھی ایک ٹریننگ اکیڈمی بنا پائیں یہاں کے بچوں کے لئے اور لاس میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری تعداد میں گرل کیلٹس بھی یہاں پہ آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری جو ریشو ہوتی ہے بچوں کے ابھی ہم فورٹی سکسٹی کے ریشو میں ہم بچوں کو ٹریننگ کراتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ ہم بڑا کے ففٹی ففٹی لے کے جائیں تو ہم یہی عوام کو میسید دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں ہمارے ساتھ اتنی ہی سیف ہیں جتنی ہماری جو خود کی میری بیٹی ہے جو میرے ساتھ سیف ہے سر آپ کو لگتا ہے یہ کہ یہاں پہ پیس کو بھی ایک درش آتا ہے کہ یہاں پہ پیس فل معوول ہے یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات بولی آپ نے کیونکہ تیتیس چونتیس سال ہو گئے ہیں جبکہ مانس بل کے اندر کبھی ٹریننگ نہیں ہوتا تھا تو یہ اس کا سٹریٹ و ایک ہی مقصد ملتا ہے کہ نورمیلسی آ رہی ہے یہ بچے بہا نکل کے ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کرانا چاہتے ہیں جتنی نورمیلسی آئے گی اتنی بڑوتری ہم کر پائیں گے اتنی اچھی ٹریننگ ہم کرا پائیں گے اتنے ہی زیادہ بچے ہمارے اچھی اچھی جگہ کے اندر اچھے اچھے نیوتا پہ ہم ان کو پدنیت کر سکتے ہیں سری نگر میں ویلچئر کرکٹ ٹورنمنٹ کا نکات خصوصی کھلاریوں کو سہت منصر گرمیاں فراہم کرنے کی خاطر کیا گیا علاقے کی ویلچئر اسوسییشن نے نہ صرف خصوصی سازو سمان کی فراہمی کو یقینی بنایا بلکہ کھلاریوں کو کوچنگ اور ٹریننگ بھی فراہم کی سر آج یہاں ایک ویلچئر کرکٹ میچ ہو رہا ہے سر نگر ویسس برگم سر نگر میں ایٹی آر سے گراؤنڈ میں سر اسے بہت فائدہ مزر رہا ہے جب یہ ویلچئر کرکٹ ایسوسیشن کی شروعات ہوئی اسے پہلے یہاں جمعہ کشیون میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا تو سب فیسیکلی چیلنجز جو چیلنجر پرسند جو بھی تھے وہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے حالانکہ اگر ان کے پاس کوئی ٹائلنڈ بھی ہوتا تھا تو ان کو ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا جہاں وہ اپنے ٹائلنڈ کو دکھائے تو ویلچئر کرکٹ ایسوسیشن جو ایک ایسوسیشن یہ جو جس کا پریزیڈنٹ ہے ویسیم فیروز متو صاحب ہے اس نے ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا ہے تو ہمیں ایک اچھا موقع مل رہا ہے ہم گھر سے نکلے اور جہاں بھی جائے وہاں اپنا ٹائلنڈ دکھائے آپ کو لگتا ہے اسے ایک گیم تھوڑا بوسٹ ہوتا ہے یا سر اسے ایک تو گیم بھی بوسٹ ہو رہا ہے اور جو ہمارے اندر جو ایک کانفیڈنس لیول ہوتے ہیں وہ بھی بوسٹ ہو رہی ہے سر جیسے آپ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹی اگر دیکھیں ہم ہر کوئی انسان جو ہے وہ زندگی میں بہت پریشان ہے ڈپریشن میں ہے تو اس قسم کے لوگ جو ہے ہماری طرح جو بھی لوگ ہے وہ زیادہ تر ان حالات میں رہتے ہیں تو سپورٹس ایکٹیوٹیز سے جو ہے ان کی کیپسٹی بلڈنگ ہوتی ہے وہ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ڈپریشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور کوکلر کلر ایکٹیوٹیز میں آنے سے ان کی فٹنس رہتی ہے بہت زیادہ بوسٹ ملتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کتنے انرجیٹک ہے کس تیجی سے یہ ویلچر کے اوپر بھاگتے ہیں کس تیجی سے بھلے بازی کرتے ہیں کس تیجی سے گین بازی یا پھر فیلڈنگ کے طرح پر ڈائیوز مارتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں ان میں دیکھنے کا آپ کو ملے گی جو کہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں میں نارمل لوگوں میں بھی یہ سپریٹ نہیں پایا جاتا ہے لیکن ویلچر کرکٹ میں جب سے یہ آئے ہیں ان کا جو ہے لائف کا ایک سٹائلی چینج ہو گیا ہے موسیقی سب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے کچھ سون چاہو انہوں نے تو ہماری ہمیشہ کوشش رہتے ہیں کہ سوسائیٹی کی الگ الگ طبقوں کو ہم انوالک کر سکیں ان کو پلاٹ فارم دے کتنا بوسٹ ملتا ہے ان پلیرس کو اوویسلی ان کے لئے یہ ایک اینکریجمنٹ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو سپیشلی ایبل ہوتے ہیں ان کے لئے ہم کچھ بھی کر پائیں وہ اوویسلی ان کے لئے ایک اینکریجمنٹ ہے ان کی فیملیز کے لئے ایک بہت اچھی چیز ہے ان بچوں کو ایسے یوت کو کھیلتے ہوئے دیکھنا یا الگ الگ ایکٹیوٹیز میں انوالک ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے and we are always there for our people we are always there for our society every section of our society we are working for them موسیقی سیرینگر کے ٹیگور حال میں نوجوان کشمیریوں کے ٹیلنٹ کے نکھار کی خاطر اور کشمیر کے کلچر ہیریٹیج کو برقران رکھنے کی چاہ میں یونائیٹید تھییٹر مومنٹ نے جمعو کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچر ان لینگوڈجز نے ایک آٹھ روزہ تھییٹر فیسٹیول کا احتمام کیا اس کا حوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 ہمارے پاس زبردفع ٹیلنٹ ویہو ٹیلنٹ ابھینڈنس اویلپل بلکل 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 ریسنٹلی ریسنٹلی ہم نے تھیٹر کے حوالے سے ایک ورک شاپ بھی کیا ہم نے نوجوانوں کو دعوت دی ہم کالیجز میں گئے وہاں سے ہم نے بچوں کو سیلیکٹ کیا اور تھیٹر کے حوالے سے ہم نے ان کو ٹریننگ دی وہ پندرہ دن کا تھیٹر ورک شاپ تھا اور آج اس کے بعد دو دن کے بعد ہم یہ فیسٹیول شروع کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارے جتنے بھی آپ نے دیکھا دو جوان لڑکے کام کر رہے تھے اور کتنا خوبصورت انہوں نے اداکاری کی یہی ہماری کوشش ہے کیونکہ مارڈرن تھیٹر پر ایک جموع چھایا تھا اور ہم چاہتے ہیں یہاں پہ انڈرٹینمنٹ کا سادن بہت کم ہے کیونکہ چینلز ہیں لیکن اپنی لینگویج میں آدمی جڑ سکتا ہے اپنی لینگویج کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ سو تھیٹر is a vibrant medium کیونکہ تھیٹر کے ذریعے ہم اس کو جوڑنا چاہتے ہیں یہ ہماری کوشش ہے ہماری کیونکہ چاہتے ہیں 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 یہ بہت ہی اچھی بات ہے یہاں کے آج سے یہ دو تین ہفتے کے پہلے سے یہاں پہ جو این ایس ڈی والے آئے تھے انہوں نے بہت ہی اچھی کچھ کی یہاں پہ این ایس ڈی میں جتنے بھی لوگوں نے یہاں پہ جو این ایس ڈی کے ساتھ جڑے ہوئے وہ بہت اچھے تیار ہو کے نکلے ابھی بھی وہ کر رہے ہیں ہر کالیج ہر سکول ہر انیورسٹی میں جاتے وہ اپنا وہ وہاں پہ ایک باری شاپ دیتے ہیں تو یہ اچھی کوشش ہے ہم چاہتے کہ جیسے فیسٹیول ہو کہیں پہ کہیں پہ ٹیورزم کا کہیں پہ گلمہ پہلگاہ میں بھی کچھ فیسٹیولز ہو آرٹسٹ کو یہاں بلائے اور بہت ضروری ہے کیونکہ اگر چھٹر سے بندہ نکلے تو بعد میں وہی تو آگے فلموں میں تو کام کرے گا آگے تو وہی تو اسی کا نام تو آگے جائے گا کیونکہ چھٹر بہت ہی ماسٹر آرٹسٹ کے لئے ہے موسیقی موسیقی سر بہت ہی بہت ہی بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے فیلنگ ڈسکرائب نہیں کر سکتا ورڈز میں کیونکہ ایک شوق ہوتا ہے کہ آپ کو فن کا شوق ہے اور آپ کو شوق پورا کرنا چاہتے ہیں آپ اس شوق کو جینا چاہتے ہیں اس جنون کو جینا چاہتے ہیں تو جب ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے اور آپ یہاں پہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے اور دل سے جو مطلب ایک سیٹسفیکیشن ملتی ہے وہ الگی لیول کے ہوتی ہے تو کتنا اچھا ہے یہ اور ضروری ہے تیارٹر کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کے پلیز تیارٹر فیسٹیولز ہونی چاہے تاکہ انے والی جنریشنز کے لیے ہم کام کریں جی بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا ہم پریکٹس میں رہیں گے اتنا ہمارا جو کرافٹ ہے وہ اور بھی زیادہ امپروو ہوگا اتنا زیادہ پالیش ہوگا تو میری گزارش ہے کہ ایسے فیسٹیولز ہوتے رہے تاکہ ہم پورے سال کام کرتے جائے ہمارا جو فن ہے وہ اور بھی زیادہ نکھرتا جائے ہاں وہی آرٹ لورز اور بہت اچھا لگتا ہے جب سٹیج پہ آکے یا مطلب آف سٹیج ہم لوگوں کو اپریسیشن ملتی ہے لوگوں سے تو بہت اچھا لگتا ہے اس سے دل کرتا ہے اور بھی زیادہ محنت کرنے کا تو اٹس ایکچولی این اونر آج کا ہفتہوار جمہو کشمی نیوز بلیٹن اے این اے کی کرتیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ تیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمی نیوز این ویوز بلیٹن موسیقی موسیقا 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 موسیقا